السلام علیکم دوستو اہد کی لڑائی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری غزو اہد میں مسلمانوں کو کچھ شکست ہوئی تھی جس کی بڑی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد پر عمل نہ کرنا تھا اس وقت مسلمان چاروں طرف سے کفار کے بیچ میں آگئے جس کی وجہ سے بہت سے مسلمان شہید بھی ہوئے اور کچھ باغے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کفار کے ایک جتے کے بیچ میں آگئے اور کفار نے اے مشہور کر دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خبر سے بہت پریشانے حال تھے اور اسی وجہ سے بہت سے باغے بھی اور ادھر ادھر متفرق ہو گئے حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کفار نے مسلمانوں کو گیر لیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نظر سے اجل ہو گئے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اول زندوں میں تلاش کیا مگر میں نے نہیں دیکھا پھر شہدہ میں جا کر وہا بھی تلاش کیا مگر وہا بھی نہیں تھا تو میں نے اپنے دن میں کہا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑائی سے باغ جائے بظواہر اللہ تعالی ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پر ناراض ہوئے اس لئے اپنے فاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسمان پر اٹھا لیا ہے اس لئے اب اس سے بہتر کوئی صورت نہیں کہ میں بھی تلوار لے کر کفاروں کے جتے میں گش جاؤ اور یہاں تک کہ مارا جاؤ میں نے تلوار لے کر حملہ کیا یہاں تک کہ کفار کے بیچ میں سے ہٹتے گئے اور میری نگاہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑ گئی تو بہت مسرت ہوئی اور میں نے سمجھا کہ اللہ تعالی نے ملائکہ کے ذریعے سے اپنے حبیب کی حفاظت پرمائی تھی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فاس جا کر کڑا ہوا کہ ایک جماعت کفار کی آف علیہ السلام پر حملہ کے لئے آئی آف علیہ السلام نے فرمایا علی ان کو روکو میں نے تنہا اس جماعت کا مقابلہ کیا آور ان کے مو فیر دیے اور بعضوں کو قتل کر دیا اس کے بعد پھر ایک آور جماعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کی نیت سے بڑی آف علیہ السلام نے فر حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ فرمایا انہوں نے فر تنہا اس جماعت کا مقابلہ کیا اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بہدری اور مدد کی تاریب کی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہوں منی وانا منہوں بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں یعنی کمال اتحاد کی طرف اشارہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میں فرمایا وانا منکما اور میں تم دونوں سے ہوں